بارات آئے گی نا بجے گا بینڈ باجہ ہال سرمت شادی ہال شاہی پیلس شادی ہال بھی سی سانہ سائی وال سے متعلق دوسری انکواری ریپورٹ تیاری کے آخری مراحل میں دوسری ریپورٹ میں بھی خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل میس ہینڈلنگ قرار زشان سے متعلق جی آئی ٹی نے مزید شواہد اکٹھے کر لیے جی آئی ٹی جلد ریپورٹ وزریالہ کو پیش کرے گی ذرائع پنجاب حکومت کے مکتور خلیل کے بچوں کی کفالت کے لیے اقدامات اہلِ خانہ کو صحت کی سہولیات بھی مفت کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کروایا جائے گا سانیہ مارل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولیس افسران کی تلبی کا سلسلہ شروع سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو ڈی ایس پی مارل ٹاؤن زلفکار بٹ کا بیان بھی ریکارڈ شہباز شریف کی تلبی کے لیے جی آئی ٹی گال سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھنے کا فیصلہ امجد پرویس صاحب آپ اپنے بندوں کو سمجھائیں یہ باہر جا کر پریس کانفرنس کرتے ہیں آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم اپنی سمجھ کے لیے آپ سے اور نیپ کے وکیل سے سوال جواب کرتے ہیں شہباز شریف کی زمانتوں کی درخواست میں عدالت کا مقالمہ کیس میں نیپ کے وکیل کے دلائح مکمل پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کیسر امین بٹ احتساب عدالت میں پیش کیسر امین بٹ بادا مواف گوا بن کر عدالت میں اپنے بیان ریکارڈ کرا چکے ندیل زیا اور کیسر امین بٹ نے سوسائٹی بنا کر سادہ لو شہریوں کو لوٹا نیپ حکام نواز شریف کا بلڈ پریشر ٹھیک شوگر بھی نارمل پورٹ لگ پر جیل میں قید نواز شریف کا معمول کے مطابق طبی مائنہ ڈاکٹرز نے چیک اٹ کیا نواز شریف کو ضرورت کے مطابق عدویات مہیا کی جائیں گی جیل حکام بہت ہو گئی مہنگائی اب لگے مہنگائی پر فل سٹاپ پنجاب حکومت کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینکہ فیصلہ وزیرالہ پنجاب نے ٹاسپورس قائم کر دی نوڈفیکیشن جاری کمیٹی میں وزراء سیکنٹریز پولیس سپیشل برانچ کے عالی حکام شامل مشیر وزیرالہ محمد اکرم چوہدری ٹاسپورس کے چیئرمین مقرر ٹاسپورس کو مہنگائی کے تدارک کے لیے انتظامی اقدامات کرنے کا بھی اختیار ہوگا داتا دربار پیر مکی اور ٹیکسالی گیٹ میں تجابوزات کا صفایہ بلدیا عثمہ اور سپیشل سکوٹ نے ریڈیاں اور دیگر سامان اٹھا لیا دو ٹرک سامان قبضے میں لے کر گودام میں منتقل شالیمہ ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات نسمان نہ کرنے پر انٹی کرپشن کا بیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ تجابوزات ختم نہ کرنے پر لارڈ میر زونل افسران پر برہم تجابوزات کے خاتمے سے متعلق ہنگامی اجراز آخری بارننگ دے رہا ہوں جسے کام کرنا ہے کرے جسے نہیں کرنا وہ گھر جائے میر لاہور ساف پانی بچاؤ مہم سرویس ٹیشنز مالکان خبردار ہی سائیکل پلانٹ لگانے کی ڈیڈ لائن ختم کل سے گاڑیاں دھونے کے لیے ساف پانی کا استعمال غیر قانونی تصور ہوگا پلانٹ نہ لگانے پر پانی کنیکشن منکتے اور سٹیشن سیل کر دیا جائے گا دو سو تیران میں سٹیشن میں سے صرف دو پر ہی پلانٹ کی ہونے پر تعلیمی سال یکم اپریل سے شروع ہوگا رما سال بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں درکار پنجاب ٹیکس بک بورڈ صرف پندرہ لاکھ کتابیں چھاک سبا الڈیوی ایم سی کا بڑا ایک گام بیس منشمنٹ کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ تیسری سے دسویں جماعت تک کورا صفائی اور شہر محول دوست مضبون شامل کیا جائے گا لاہور بیس منشمنٹ کمپنی اور محکمہ تعلیم کے درمیان اتفاق ہو گیا صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس اور الڈیو ایم سی کے عہدیدار کی ملاقات میں معاملات تیپ آ گئے کارکو جہاز بند کے آساب انتظار طویل ہونے لگا گیس بہران شدید سی این جی سند پیکٹریاں پاور پلانٹس بن بجلی بہران بھی سر اٹھانے لگا لوڈ مینجمنٹ شروع کئی علاقوں کی بتی گل گیس کے ستائے ایل پی جی کے در آئے گیس آتی نہیں بھیل آ جاتے ہیں شہریوں کی دہائی پنجاب یونیورسٹی میں کر روڑوں روپے کی خورد بھرد اور غیر قانونی بھرتیوں کے اس میں پیش رفت اسسسٹن پروفیسر آئیشہ شفاق اسسسٹن پروفیسر عبدالقالق اور پروفیسر شاہد کمال کے خلاف تحقیقات شروع نیپ نے ریجسٹر آٹ جامعہ پنجاب سے تینوں افراق کی پرسنل فائل اور تقرری سے متعلق ریکارڈ طالب کر لیا سابق سپیکر سردار آیاز صادق کا اپنے حلقے ان ایک سونتیس کا دورہ حلقے کے لوگوں نے مسائل کے امبار لگا دیئے آیاز صادق کا کہنا ہے کہ خودکشی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو پائنینس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزہ لینے پہنچے لوگ کہتے ہیں بچڑی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی ہے ڈالفین فورس کو بدنام کرنے کی کوشش ناکان ڈالفین فورس کی بردی پہن کر پتنگ اڑانے والا شخص گرفتہ ملزم حثمان اور خمانی کو شمالی شامنی پولیس نے گرفتہ کیا پولیس کا نیا کارنامہ بارہ سالہ بچے کو ہتگڑیاں لگا کر سیشن کوٹ میں پیش کر دیا بچے پر تھانا شمالی چھاؤنی میں چوری کا مقدمہ درچ ہے عدالت نے کم سل بچے مظہر کو زمانت پر رہا کر دیا ریلوے سٹیشن سے گھڑی شاہو جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ٹرافک کی روانی شدید متاثر شہریوں کے ساتھ ٹرافک وارڈن بھی پھٹ پڑے سانس لینا بھی مشکل ہے ٹرافک جیب معمول بن چکا ٹرافک وارڈن داخلہ فارم نہ ملنے کا معاملہ گورنمنٹ رابیہ بسری کالیج کی طالبات سراپہ احتجاج نارے بازی کالیج انتظامیہ سے داخلہ فارم جلد جاری کرنے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں پہلے چھائی ماہ کی کارکردگی نون لیگ کھلاریوں پر بازی لے گئی تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی اعتباس سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حتمی شکل دینے میں نہ کھا ٹیکسٹ ریکاوری کیسے بڑھائیں ایف بی آر نے ورلڈ بینک کی مدد حاصل کر لی شوگر ملز سیمیٹ سیسٹیل سیکٹر سے ریکاوری بڑھانے کے لیے مشابرت بھی جاری پانچ سال میں کتنا ٹیکس دیا تمام چانگ بین کی جائے گی شادی سے پہلے ٹھلیسیمیا ٹیسٹ ضروری ہے لڑکے اور لڑکی کا ٹھلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا بل باز کرائیں گے پاکستان میں سو میں سے تیس افراد میں ٹھلیسیمیا مرز کی تشخیص ہوتی ہے سبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا ٹھلیسیمیا کی تشخیص سے متعلق آگاہی سمینار سے خطاب ٹریفک قوانین سے آگاہی محفوظ سفر کی زمانت سیٹی ٹرافک پولیس اور کریم کمپنی کے اشتراک سے لیبرٹی چوک میں آگاہی کیم کائنکات شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم ٹریفک قوانین پر عمل درامت سے حادثات میں کمی ہوئی آئیس پی صدر اور پانی سے بھرے بادل پھر لاہور کے مہمان بننے کے لیے تیاد مہکمہ موسمیات کی بجھ سے جمعہ تک شہر میں بانش کے نئے سپیل کی پیش کوئی جاتی سردی نے شہر میں قیام بڑھا دیا آج بھی بادل سارا دن چھائے رہنے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسب 87 فیصد ریکارڈ